تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر بدین کراچی شہرہ پر ڈی ایچ کیو اسپتال کے ملازمین نے دھرنا دے دیا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک معتل ہے ملازمین نے تین ماہ کی تنخواہیں ادا کرنے کے بھی مطالبہ کیا ہے مزید جانتا ہے انجوز خرماند امران عباس سے امران بریٹ کیجئے گا دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں بدین کراچی شہرہ پر جہاں پر ڈی ایچ کیو اسپتال کے ملازمین نے یہاں پر مین شہرہ پر دھرنا دے دیا ہے ان کا یہ کناہ ہے کہ تین ماہ سے ان کو تنخواہیں جاری نہیں کی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ایچ کیو اسپتال کی بجٹ جو ہے وہ گشتہ دو سالوں سے جاری نہیں کی گئی ہے دو منت ہوئے ہیں یہ تیسرا منت چل رہا ہے ہمیں تنخواہ نہیں دے رہے ہم کام پاپر کر رہے ہیں سارا کام چل رہا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی کمانے والا گھر میں نہیں ہے ہم کیا کریں اقریباً یہاں پہ بارہ سو ایمپلائیز کام کر رہے ہیں جن کو گزشتہ یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے جو سیلیز ان کو نہیں ملی تو سخت مالی پریشانی کا شکار ہے ہمارے ایمپلائیز تین ماہ سے تنخواہ جاری نہ کرنے کے باعث ان کی بات اب جو فاقہ کشی پر آگ چکی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے نگران حکومت سے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کی بجٹ جاری کی جائے بدین سے کراچی جانے والی اور آنے والی ٹریفک جو ہے وہ مکمل جام ہو چکی ہے جس کے باعث مسافروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر ان کی بجٹ جاری کی جائے ورنہ یہ جو احتجاج کا دارہ ہے اس کو مزید جو ہے وہ بڑھائیں گے